الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لہو ومن يضللہ فلا هادی لہو ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو ونشہدو ان سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا وروفنا ورحیمنا محمدًا عبده ورسوله صل اللہ تعالی علیه وعلى آله واصحابه وبرک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو ہوا السميع البصیر صدق اللہ العلی العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیم اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمدٍ معدن الجود والکرم وآله وصحبه وبرک وسلم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک يا شفیع المذنبین حمد و صلاة کے بعد سور بنی اسرائیل یا الاسراء کی ابتدائی آیائے شریفہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیری فوائد انشاءاللہ ارز کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ماہِ رجب المرجب کی ستائیس می شب ہے اور روایات کے مطابق آج کی رات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد مقدس اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات لا مکان پر بلا کر بے حجاب اپنا دیدار کروایا ابن یعقوب کو اللہ نے سورت بخشی یدِ بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی ہر کسی کو کوئی عزت کوئی دولت بخشی پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی اس کائنات میں سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے بے پردہ کسی نے رب کو دیکھا ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے معراج عرش آس کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن اور حدیث پر جو یقین اور اعتقاد ہے اس کے سامنے تمام اعتراض ہیچ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے عقل کی ترازو پر قرآن اور حدیث کو ناپنے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ میں اور آپ یہ تو مان سکتے ہیں کہ ہماری عقل میں کہیں نہ کہیں کوئی فرق کوئی نقص ہو سکتا ہے مگر مگر ہمیں جان لینا چاہیے کہ قرآن کی کوئی خبر غلط نہیں کسی شخ شبے کی کوئی گنجائش نہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عقیدہ قرآن اور حدیث کی خبر سے بنتا ہے کسی مفتی کسی علامہ کسی مجتحد کسی پیر کسی مولوی کے قول سے نہیں بنتا ہاں اگر کوئی عالم دین کوئی مفتی کوئی مولوی قرآن اور حدیث کے مطابق کوئی بات کرے تو ہم مانتے ہیں اور اگر قرآن حدیث کے مطابق بات نہ کرے قرآن اور حدیث کی خبر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کتنا ہی بڑا کوئی مفتی ہو علامہ ہو فہامہ ہو کچھ ہو وہ صدر بن جائے وزیر اعظم بن جائے اور کہے کہ میری بات کو عقیدہ بنا لو اگر اس کی بات قرآن حدیث کے مطابق نہیں تو ہم اس کو اپنا عقیدہ بنا سکتے نہیں یہ بھی یاد 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 لیجے کہ قرآن اور حدیث کا مانا کرتے ہوئے بھی ہم اپنی رائے کو دخل دے سکتے اس زمانے میں کوشش ہو رہی ہے کچھ لوگ سرطور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ قرآن کا مانا اپنی مرضی سے کر لیں ایک شاعر کے کلام کا جب بھی کوئی ذکر کرتا ہے اس کی شرع کرتا ہے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب شاعر کا یہ معنی نہیں ہے تو تم یہ معنی کیوں لیتے ہو شاعر کا کلام ہے جس طرح اس نے کہا ہے اس ی طرح سمجھو تو ایک شاعر کے کلام کے لیے تو آپ اتنی پابندی کریں اور رب کے کلام کے لیے کھلی چھٹی دے دیں یہ ہو سکتا قرآن کریم کا وہی معنی لیا جائے جو نبی پاک سے صحابہ نے سیکھا صحابہ سے آگے امت کو ملا اپنی طرف سے کوئی معنی کیا جا سکتا نہیں نہ ہی تفسیر کی جا سکتی ہم لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی شک نہیں نبی پاک کے ارشادات میں کوئی شک نہیں جو نبی پاک کے ارشادات اگر کسی نے کوئی جالی بات بنا لی ہے تو حدیث شریف میں بتا دیا گیا ہمارے پاس اصول ہیں ہم پرخ لیتے ہیں کونسی بات نبی کی ہے کونسی نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہوگی شریعت کے خلاف ہوگی وہ نبی کی بات ہو سکتی نہیں اور یہ بھی ہے کہ جو بات نبی پاک نے نہیں فرمائی من قذب علیہ متعم مدن حضور صلی اللہ سلام فرماتے جو مجھ پر جھوٹ لگاتا ہے یعنی جو بات میں نے نہیں کی اور کوئی کہے یہ نبی نے فرمایا ہے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے اور آج کل یہ مذاق عام ہوتا ہے وہ لوگ جو حدیث شریف کو جانتے نہیں ہیں اپنی طرف سے بات بنائی اور کہہ دیا کہ نبی نے فرمایا ہے ایسا کرنے والے کو جان لینا چاہیے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے جہنم قرآن میں ہم نے جان لیا کہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے نہیں ہو سکتی اسی طرح نبی پاک کے بارے میں بھی اپنی طرف سے بات بنائی اور لگائی جا سکتی نہیں آج مغرب کی حکمرانی ہے سائنس کے آلات نے لوگوں کے ذہنوں سے روحانیت کو دور کیا ہوا ہے ریڈیو ٹیلیویزن سیٹلائٹ الیکٹرک میڈیا ٹیکنالوجی اس پر تو فوراً یقین کرتا ہے آج کا نوجوان مگر قرآن اور حدیث پر شک کرتا نیوٹن اور آئین اسٹائن جیسے کافر سائنس دانوں کی بات تو مان لیتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے لیکن قرآن حدیث کے بارے میں اس کا یقین اتنا پختہ نہیں اگر امریکہ کا خلا باز چاند پر چلا جائے اخبار میں ریڈیو میں ٹیلیویزن میں آ جائے کوئی شک نہیں کرتا سب کہتے ہیں بھائی امریکہ والے جا سکتے ہیں وہ کیا سب مانتے ہیں مگر اسی مسلمان کو بتائیں کہ ہمارے نبی پاک رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے لا مکان تک تشریف لے گئے آسمانوں کی سیر کی جنت کی سیر کی دوزق کا معاینہ کیا اجائے بات عالم دیکھے اور واپس تشریف لائے تو منظر یہ تھا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم اک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد سلام سلام یا نوجوان کہتا ہے ایک آدمی اپنے کمرے سے نکل کر سہن میں آئے سہن سے نکل کر دروازے تک آئے گھر سے باہر نکلے اتنی دیر میں پانی چلتا ہوا رک جاتا ہے ایک کنڈی کی حرکت اگر آپ چیک کریں تو ایک منٹ یا سوہ منٹ تک رہتی ہے اس سے زیادہ نہیں رہتی اتنی دیر لگتی ہے کنڈی کی حرکت میں ایک منٹ یا سوہ منٹ بہت زیادہ تیر مار لیں گے تو دیر منٹ اس سے زیادہ کنڈی ہلتی نہیں اور کروڑوں میل کا سفر کر کے نبی پاک واپس بھی آگئے تو وضو کا پانی چل رہا تھا کنڈی ہل رہی تھی بستر کی گرمی اپنی جگہ برقرار تھی وہ کہتا ہے اقل نہیں مانتی اگر انکار نہ کرے تب بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ دماغ پر جب حکمرانی ہوگی مغرب کی تو پھر دماغ تو اسی کتابے ہوگا جب دماغ پر حکمرانی قرآن کی ہوگی تو پھر انسان کے ذہن میں شک وغیرہ آتے نہیں سنایا جائے کہ سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں اپنی مسجد کے ممبر پر بیٹھ سرواز فرمایا کرتے تھے مصر والے اسی وقت مصر میں بیٹھ کر وہی واز سنا کرتے تھے وہ ٹیلی فون کے ذریعے تقریر نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل کے دور میں سہولت ہے کہ ایک شخص دوسرے ملک میں بیٹھا بول رہا ہے اور دوسری جگہ لوگ بیٹھے سن رہے ٹیلی فون ایک ایڈریس ہو رہا ہے ٹیلی فون کے ذریعے تقریر ہو رہی ہے نہ کوئی وائرلیس نہ ٹیلی کمیونکیشن نہ کوئی ٹیکنالوجی اللہ کا ولی ایک جگہ بول رہا ہے دنیا بھر میں لوگ سن رہے نوجوان کا ذہن بھتکتا ہے کالجی ایٹ یونیورسٹی اور دوسری جگہوں کے جو لوگ ہیں ان کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا یہ ناممکن ہے یہ بات اب میں اگر ایک ایک اعتراض کا جواب دوں تو بڑا ٹائم لگے مختصرا کچھ باتیں بڑھوں گا تاکہ ذہنوں میں اگر کوئی شبہ ہے تو وہ دور ہو جائے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ اسراب عبدی ہی پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو لیلن رات و رات رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک یا مسجد اقصا کی طرف اللہ بارکنا حولہو وہ مسجد اقصا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے لنریہو من آیاتنا تاکہ اس عبد مقدس کو اپنی نشانیاں دکھائیں انہو ہوا سمیع البصیر بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا آیہ اے کریمہ کا ترجمہ آپ نے سنا آیت شروع ہو رہی ہے لفظ سبحان سے کون سے لفظ سبحان سبحان جس کے معنی پاک اور آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے یہاں ذکر نہیں کیا ایک صفت کا بیان کیا ہے سبحان اللہ کچھ علماء فرماتے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے تاہم میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا لیکن معنی ہے پاک ہے وہ سبحان اللہ اللہ اس میں موصول ہے اور اس میں موصول اس کا اطلاق دوسروں پر بھی ہوتا ہے مومنوں کا ذکر آیا تو یا ایوہ اللذین آمن اللذین آمن ذکر ہے دوسروں کے ساتھ اللذی کا یا نہیں ہے اللہ تعالی نے یہاں پر اپنے آپ کو پردے میں رکھا بیان کھل کر نہیں فرما سبحان اللہ اللذی نہیں فرما سبحان اللہ اللذی نہیں فرما یہ پاک ہے وہ اللہ نہیں صرف سبحان فرما آپ کے ذہن میں دنیا بھر کے جتنے اعتراض آتے ہوں عقل کے جتنے پھیر آتے ہوں سائنس کی جتنی نیرنجیاں آتی ہوں یہ ایک لفظ سب کا جواب ہے کہ کون لے گیا جو پاک ہے کس سے پاک ہے ہر قسم کے عیب سے پاک ہے ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے ہر قسم کے نقص سے پاک ہے وہ پاک ذات ہے تو جب وہ پاک ہے تو پھر اس میں عیب کیسا اس میں نقص کیسا اس میں کمزوری کیسی اس میں کوئی ڈیپیکٹ کیسا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تو تم اگر یہ کہو کہ اتنی سیر کیسے ہو گئی اتنے سے وقت میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو گیا تو اللہ نے فرما دیا میں پاک ہوں اور میں لے جا رہا ہوں اے شبہ کرنے والو اپنے شبہ کو کنٹرول کر لو اللہ کو پہچان لو جب وہ پاک ہے اور قدرت والا ہے تو تھوڑی سی دیر میں اپنے بندے کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے وقت کو روک سکتا ہے کائنات کا نظام بدل سکتا ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ سیارے یہ زمین یہ ہوا یہ خضا یہ سب اسی نے بنائی ہے اسی کا بنایا ہوا نظام ہے جس پر چل رہے ہیں وہ اگر نظام کو بدل دے سب کو روک دے کوئی کچھ کر سکتا یفعل اللہ ما یشا وہ جو چاہتا ہے وہ رب ہے وہ مالک ہے وہ خالق ہے ہر قسم کی کمزوری سے پاک وہ رب ہے مہتاج نہیں ہے تمہیں کسی انسان پر شبہ ہو سکتا ہے رب پر شبہ نہیں ہو سکتا جو رب پر شبہ کرے آپ یہی کہیں گے نا اس بندے کی عقل ٹھکانے نہیں رب میں کوئی کمی کوئی نقص نہیں سوچنا بھی غلط ہے وہ مالک ہے وہ قادر ہے وہ قوی ہے کوئی اس کے مثل نہیں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کے برابر نہیں آئیے پہلے قرآن سے آپ کو ثبوت پیش کروں پھر آپ کو سائنس سے بھی ثابت کر دوں گا انشاءاللہ لیلن رات و رات تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ان کو کیا کہتے ہیں تنوین قائدہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی یہ ذکر ہے تنوین کہتے ہیں اس کو لیلن اس پر تنوین ہے اور یہ تنوین اس بات پر دلیل ہے کہ یہ پوری رات میں نہیں ہوا رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا تھوڑے سے حصے وہ حصہ رب فرمارا ہے کہ رات تو رات رات کے اندر تھوڑے سے حصے میں پوری رات میں لوگوں نے کہا کہ میراج میں تو اٹھارہ برس لگے تھے کسی نے کہا ستائیس برس لگے تھے کسی نے کہا اٹھارہ ہزار سال لگے تھے اپنے اپنے طور پر لوگوں نے بات کی لیکن وہ مدت دنیا کے لیے بہت مختصر تھی لیکن جو پورا وقت تھا وہ اٹھارہ سال کا یا اٹھارہ ہزار سال کا تھا دنیا کے لیے وہ رات کے چند منٹ بن گیا یہ لوگوں نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے وہ وقت تھوڑا سا ہو اور زمانے کے لیے وہ وقت بہت زیادہ ہو کیا اس کی کوئی دلیل آئیے قرآن سے پیش کر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اسحاب کحف کا واقعہ قرآن میں ہے کحف غار کو کہتے ہیں کیو حضرت عیسی علیہ السلام کے امتی تھے ان کی امت کے اولیاء میں سے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے سے پہلے کی بات تھا جو اس زمانے میں بادشاہ تھا اس کا نام دقیہ نوس یا لقیہ نوس بیان کیا جاتا اسی لیے کوئی بات کرے تو بات بس لوگ کہہ دیتے ہیں کیا دقیہ نوس بات کر رہے یعنی کتنی پرانی بات ہے یہ بیکار بات ہے یہ لوگوں میں محاورہ بنا ہوا نا اس نے خدایی کا دعویٰ کر دیا اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگ گیا وہ بادشاہ ان لوگوں نے جو اس کی ریایہ میں تھے یہ اصحاب کہا سات افراد اس نے ان کو بھی بلایا کہا مجھے سجدہ کرو انہوں نے انکار کر دیا کہ عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو ہو سکتا نہیں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے کوئی اور نہیں ہم نہیں کریں گے تجھے سجدہ اس نے کہا مان لو ورنہ جان سے جاؤ گے ایک رات کی مولت دے دی کہ کل تمہارا جواب مل جانا چاہیے اگر سجدہ نہیں کیا تو جان جائے گی اور سجدہ کر لیا تو پھر بچ جاؤ گے یہ آئے واپس سوچنے لگے بہت کمیل ہے مسادہ بہت اس موقع نے کمی آئے لگ انشاء اللہ بیان چلے آپ کو بتا ہے کہ تعبیر کے پیچھے لگ ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں آگیا پہلے تو صرف خطہ تھا جب ان کا خطہ ہو گیا تو ذکر قرآن میں آگیا اللہ آگے وہ سنے یہ لوگ کی آگار میں جا کر چھوٹ رہے انہوں نے وہاں پر کچھ وقت گزار لے فنا دی دو بہار کے دامن میں وہ بات کتہ گار کے موں پر پیچ گیا اور یہ گار کے اندر سو دے کتنا عقصہ سو سلا سم سنین وز دا دی سا فرام میں تا تین سو نو سا کتنا سا تین نو سا تین سو نو سا تین سو نو سا سا سوتے سائنس فتم سائنس نہیں مانتی کہ بندہ تین سو نو سا تک سوتا رہے زندہ رہ سکتا رہ گالیچ یون یورسٹی کی تعلیم یہاں پر جواب دے جاتی رہ وہ آپ کی مدد کر سکتی ہے جب وہ اٹھے کالو لبسنا ہم یہاں اتنی مندر تھیرے لیں قرآن میں نو پارا خائر پر اپس میں انہوں نے جب بات کی ہے تیسرے سے پوچھا بتاؤ ہم یہاں اتنی دن تھیرے کالو لبسنا یو من او با کا یو تھیرے انہوں نے کہا ہم یہاں پر ایک دن تھیرے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ ہے اور اللہ کا فرماتہ کتنا عرصہ دن سو نو سو اور ان کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں پر ایک دن تھیرے ہیں یا آدھا دن یعنی ایک دن کا کچھ حصہ جبکہ تم تک اتنی گزری تین سو نو سات قرآن سے پتا چند گیا کہ ایک ہی من تک سب کے لیے یقصہ ہیں ان کے لیے وہ ایک دن یا آدھا دن اور زمانے کے لیے تین سو نو سات تو ایسا بھی ہو سکتا جائے کہ زمانے کے لیے وہ ایک لمحہ ہو اور گزری کے لیے وہ تین سو نو سات ہو جائے قرآن سے سکتا مل گیا کہ ہر ایک آزد ایک جیسی ہے اور سورہ بطرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام تھا باقیر وہ بستی سے گزری بستی نیرہ گجر چکی اللہ سے فرمار یا اللہ اس کو بارہ کیسے اللہ نے مل نیر کو تانی کر اللہ نے اپنیر کو تانی کر دیا وہ سو سال سوتے رہے کہ دراز خور قرآن میں احب صرف 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 وقعہ حضرت میں حضرت 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 آپ دیکھ دیجئے مجھا سوتے رہے سو پرس ان کے ساتھ کیا تھے یہ گدہ تھے اور پھل تھے پھڑوں کا جوس کہلے پھڑ کہلے جب تو سو کر اٹھے سو مبار صاحب پھڑیا جگایا تو گدہ مر چکا تھا ہڈیاں کل چکی تھے جب کہ پھل اسی طرح ترون پاس آتی جب تبجھو کیجئے گدہ تو دو چار سال گزار سکتا تھا اور پھل دیتو دن سے زیادہ وقت گزار تے تنس جاتے جو چیز جنتی ختم ہو سکتی تھی اس کو اللہ نے اسی طرح تازہ رکھا اور چیز تھوڑے سے دن وقت گزار سکتی تھی وہ گز سڑ گئی اس کی اڈیا بھی گر گئی اور آت پڑے اللہ کو تبا دیکھو اپنے تدے کی درب اور دیکھو اپنے جو خدم گالا تھی تھی درب اگر جاننا چاہتے ہو کہ کتنا عقصہ سوئے ہو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سو سال تو دیکھو دیکھو تو سو سال تصموط مل جائے گا کہ سو 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 سال گیا کہ گنا مر گیا اس کی خان اس کا خور اور اس کی عدیہ تک اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تو آنے لئے اس کو سو سال بنایا لیکن وہ وقت مختصر کرنا ہے کسی کے لئے صلحہ بنائے دیکھو دیکھو در رو دار 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 اور جس پر کوئی اثر نہیں با اس کا حال بھی دکھا دیا رب کی قدرت ظاہر ہو وہ رب جو خلوں کو سو سال تک دانا کر سکتا ہے سو برس تک خلوں کو جو انہ کے شاہر سے چدا ہوں جو من مہور میں عوام پزا میں اتنا حق سا دے نہیں شاید ایک دائم پیٹنگ میں بھی اتنا حساب نہ رہ سکتے ہو اس کی بھی ایک قدرت ہوتی ہے سو برس 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 جس کے لئے چاہے افتظام کر دے قرآن سے پتا چل گیا اللہ کی قدرت سے کے لئے امکار کی کوئی گنجائی سین نہیں اور سین تھوڑی سی عمدت میں بڑا کام ہو جانا یہ بھی قرآن سے ساتھ ہے آپ نے خیئی مرخبہ سلام برد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربانیوں سے فرمایا کون ہے جو اس خاتون جس کا نام بتیس بتایا جاتا ملک سبا اس کے یہاں آنجے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے پاس سلائی ہو قرآن کے واقعہ موجود ہے یا نہیں ہے بتا چلا وہ کام جو دو منیدے میں ہو گیا تھا تھوڑی دیر میں ہو گیا ہو سکتا تھا حضرت ہو سکتا تو نبی اس سبا نہ نبی اس کا اعلان نہ کرتا حضرت سلیمان نبی ہے نبی سلیمان ہے لیکن قسرت استوان موردو والے سلیمان نبی سلیمان علیہ السلام اعلان کر پایا اپنے دربازیوں میں ایو کون ہے جو اس کے یہاں آپ تک مسلمان ہونے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے ہے ایک تک مرد یو ریکل جن بودا انا آپ اپنے اسی درباز اسی طرح بیٹھے رہیں کہ آپ درباز آج کا ٹائم ختم نہیں ہو گا میں وہ تخت لے آ ایک ایک مہینے کے جانے کا رسطہ ایک مہینے کے آنے کا رسطہ آپ نے دکھا نو سو میل کا خاص رہ کتنا نو سو میل کا خاص رہ ایک درب آنا جانے کتنا ہو گیا اٹھارہ سو آج کا زمانہ ہوتا بھائی جاس رہی لے بہت آج رسطہ رسطہ مہینے نے کہا کون ہے جو رسطہ اس نے کہا نہیں بہت آج مجھے اس سے بھی پہلے چاہئے فرق وہ خوزہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا وہ حضرت سلیمان کا دنبانی تھا وہ امت کا ایک بلی تھا جس کا نام عاصف بن برخیہ تھا اس کو جس میں ہاتھ امیاد تھا اس نے کہا میں نمک ہوں جلنہ تو کہانا آج کے آج لائے تھا میں اس سے بھی پہتے لائے تھا انا آتی گمی ہدری دیر میں قبلائی جہتر تاہی نہیں کرتا آپ اپنی آنکھ نہیں چھکیں گے میں لے آنکھا اور آنکھا کسی صوفی کا کسی شاعر کا کلام نہیں کیا آپ پیدے مسلمی کی آنکھوں پاس آنکھیں ہم نہیں آنکھا اور آنکھا اس نے کہا آپ اپنی آنکھ نہیں چھکیں گے میں نے اپنی آنکھ پڑمائی آنکھا اس نے کہا نیچ یہ لکھا ہے قلمہ رہا ہوں مستقر اللہ فرماتا ہے قصر مانا علیہ السلام نے دیکھا تو تخت تم کے سامنے رکھتا ہے قرآن سے پتا چل گیا وہ کام جو دو مہینے میں ہونا کا کام چھکنے سے پہلے ہوا یا نہیں ہوا قرآن سے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ آدھر و قدیر ہے جب اپنے بندوں کو اپنی قدرت اطاق پرماتا ہے تو اللہ کی قدرت میں کون چھوا کر سکتا ہے یاد رکھنا مور جزا نہیں اور قرآنت یہ دیل دربتی پت اللہ کا ہوتا ہے کام کس کا ہوتا ہے ظاہر بندے سے دیل کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہوتا ہے دیل بندے سے ہم کسی بندے کا ذاتی کھمان نہیں مانتے نبی ونی کا خمان اللہ کا عطا کیا ہوا ہے اللہ اسے ظاہر فرماتا ہے حالانکہ داؤں کس کا ہے بندوں سے جب اتنی قدرت ظاہر ہو رہی ہے تو رفتی قدرت میں صورت کیا جاتا ہے اللہ نے فرما سبحان مارکہ کو جو لے گئے آنے بندے کو پتا کیا ہے اللہ کھڑا اپنے سبود مل گیا اللہ تعالیٰ کا نیرو قدیر ہے اگر وہ آنکھ چپکنے سے پہلے کی قدرت میں اپنے بندے کو لے جائے جائے در آنے بندے آئے مارکہ مانتا ہے اس کو شبہ ہو سکتا ہے خزشتہ برس امریکہ میں واشنٹن دیجی جو ان کا کیپٹل ہے دادو انلافہ دادو سلطانت جس پر پاکستان کا اسلام آگا مہجانے کا اتفاق ہوا جمعہ پڑھایا تھا وہاں بس ایر اینڈ اسپیس میسیم ہے وہ خلابات جو چام پر دیئے ان کی سواری ان کا نباس جو جو کچھ انہوں نے محب دیکھا جو کچھ وہاں سے لے کر سائے وہ سب انہوں نے ایک عبارت بنا کر اس میں سجادتا ہے یہاں تک کہ وہ بولڈرنگ یہ جو پورک پیپسی وغیرہ ہوتی وہ جو ساتھ لے گئے تمنیلے والے اس کے خاندید اپنے بھی انہوں نے رکھنے کی اور انہوں نے چاند رکھنی آتا وہ کی رکھنے سے کونسا پجامان پہنا تھا کونسی چورابے پہنی تھی کونسے چیزے پہرے تھے کیا کیا لے گئے گئے تھے کونسا کیورا ساتھا کامس کونسا ساتھا ایک ایک چیز انہوں نے رکھی ہاں وہ موائش ہوتی ہیں ساری دنیا جاتی ہے جاتی ہے دیکھیں میں بھی وہاں رکھنی آتا اس سائل ہے جس نے دنیا کا چکتا جاتایا تھا اس کا فول بھی وہاں رکھا ہوا ہے چاندگاڑی بھی وہاں رکھنی بھی ہے چاند سے لائے ہوئے پتھر بھی وہاں رکھنی بھی ہے سب کچھ وہاں پر ہوتے ہیں رکھا ہوتا وہاں پر ان کے وہ افراد جو سیر کراتے ہیں دکھاتے ہیں وہاں موائش کے لیے نگران کا بھی موائش ہوتے ہیں مجھے نہیں موائش کچھ سے زیادہ پابل وہاں جاتے ہوں گے ضرور گئے ہوتے ہیں میں فید کس لائے ہو کس پابل ہو مگر میں نے ان سے کہا مجھے صرورت ہے کچھ سوال کرتے ہیں کچھ ہاتھ تک انہوں نے میرا سواب دیا باقی میں نے کچھ سوالوں کے انہوں نے جواب دیا کچھ سوالوں کے انہوں نے جواب دیا کہ اس بندے کے سوالوں کا ہم جواب دے سن دے وہ سوال جو میرے تھے وہ اس بات پر نہیں تھے کہ یہ چاند پر کیسے چلے گئے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے کیا ہوا کیا نہیں میں اس بات پر سوال نہیں تھے میں تو وہاں جا کر اپنے نبی کے مجھ سے دیکھتا ہر بات میں مجھے نبی کا موجزہ اور شان نظر اپنے نبی نہیں تھے ایک علماری تھی اس میں ایک پتھر لگا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا یہ چاند کا پتھر ہے ترسیر میں نے اسے کہا کہ آپ نے اس کو اس طرح شیشے میں بند کیا ہوا تھا کہ اس میں اپنے ہوا سے دور کی بات ہے کوئی معمومی کسی اور چیز کا بندہ پھر ہاتھ طرف سے شیشے میں آپ نے اس کو بند رہا تھا اور شیشہ بھی آپ نے خاص قسم کا لگایا کرشتل گلاس لگایا اس میں آپ نے اس کو بند کر دیا ہے تو اس پتھر کو اتنا یہ ارتائط کر یہ بند رکھنے کی ضرورت کیا تھی انہوں نے کہا کہ یہ چاند کا پتھر ہے یہاں زمین اوپر یہاں کی لابو اور ہوا سے یہ کھل کی سکتا تھا ہتم ہو سکتا تھا اس لئے اس کو من کر دو اب انہوں نے تو اتنی بات دی لیکن مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کسی خاص حالت میں کسی چیز کو محبوظ کیا جا سکتا ہے کسی خاص حالت میں کسی چیز کو محبوظ کیا یا کیا جا سکتا پتہ سوالہ سال کی کو تک گلر گئی جب وہ جا کھان پر ابھی تک کوئی پتر محبوظ ہے اور ان کے کہنے میں مطابق اس میں فرق کوئی نہیں آئے گا کہ اسی طرح دہے گا تو میں میں نے اسی وقت یہ پیسلہ کر دیا تو پتر محبوظ کر سکتے ہو گیا اللہ نبی ولی کو محبوظ نہیں کر سکتا سائنس نے بتا دیا کہ کسی خاص حالت میں کسی چیز کو محبوظ کیا جا سکتا کہ سائنس نے اس مسئلے کو آج کبھل کر اب سوان یہ ہے کہ وہ کھلائی راکٹ جس پر وہ سفر کر کے جان پڑ گئے لاکھوں میر کا انہوں نے سفر دیا اور زیادہ وقت بھی نہیں لنا تو دوچہ دن میں وہ سفر کر کے آگئے تو یہ بھی پتا چل گیا کہ سوانی تیز ربطات بسکتی ہے سب کے لئے یہ جیسی ربطات کا قانون نہیں یہ مسئلہ بھی ہل وہ آئیے اب میں آپ کے سامنے سائنس کے مطابق یہ تفصیل پیش کر دی کہ میراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اقل سے بھی سمجھا جائے تو یہ سورج بہت دور سائنس کاموں کے تینے کی مطابق تیرانوی ملین نائنٹی تری ملین ایک ملین دس لاکھ ہوتا ہے نو فروڑ تیرانوی سورج تیرانوی اس کے باوجود درجہ حرارت چالیس سیٹی گریب سے مر جائے و انسان کو تقریف ہونے لگ بات از پچاس تک قیام کی گرمی سو شمار کیا جائے تو جب یہ انسان سورج سے اور قریب ہو گیا تو اس کی تپس کیسے محبوب سورج اس کو گرمی نے جنا کو نہیں لانا یہ کہ دراز کی لگ تیسرا ایک ساز کشش سبل یا کشش سبل جو بھی کہتے سمیل کی کھینج نہیں کی کشش یا خوبت کشش سبل کہتے انگلیش والے گریب بھی کہتے اس سے نکل کا زندہ کیسے رہے ایک آدمی معلق رہ نہیں سکتا نکل رہ نہیں سکتا زمین پہج نہیں ہوا کے کنے سے نکل کر زندہ کیسے رہ ایک کشش سبل ایک درجے کر رہ اس کے بعد یہ کشش حتم و جاتی پھر وہا ہوا نہیں بغیر ہوا کے انسان زندہ کیسے یہ سبا اور دیوبندی اور بہتیوں کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے بشر ہو کر آرش پر کیسے چلے یہ بھی ان کی عقل کا اعتراض کا سبا آئیے ان تمام کے اعتراض بات موت اعتراض کچھ خبول کر ہوں میراج اعتراض 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 کچھ سننا چاہے جو اعتراض آستان ارحمانی بات اعتراض اعتراض ابھی آپ کو صرف ان کے دراد کے جواب سکتا پہلا خوال یہ کرنا کہ جس چیز کا وجود ہوتا ہے جو نظر نہ آئے انہیں وجود کا انکار کیا جا سکتا ہر چیز کے لئے نظر آنا یہ ضروری ہے آپ بھی کہہ ضروری ہے ہزار چیزیں نظر نہیں آتی مگر آپ ان کا انکار نہیں کرتے زمین کے اندر خزانے ہیں یا نہیں آپ نظر آتے ہی مان نظر نہیں آرہ مگر مان دے سمندر میں ترہ ترہ کی مخلوق ہے یا نہیں ہے نظر آرہی ہے مان دے آپ زمین میں خزانے ہیں نظر نہیں آرہے مان سمندر میں عجیب الخلط ترہ ترہ کی مخلوق ہے نظر نہیں آرہی ہے مگر آپ مان رہے ہیں چلے آپ کہیں سمندر اور زمین کی بات چھوڑے زمین کی بات کریں میں آپ کے حضور کی بات رہت ہوں آپ کو چھوڑ رہتی ہے تو درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے درد نظر آتا ہے کیوں مان ہو چھوڑے چھوڑے کا اگر یہ حضور ہے جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آنی چاہیے وہ درد ہوتا ہے اور درد نظر آتا مگر آپ کو یقین ہے کہ درد ہے چلال ہے درد ہو رہت شبہ نہیں یقین ہے آپ کے درد ہو رہت اس کے باوجود جو نظر چیز ایسی ہے جو نظر نہیں آتی پھر بھی آپ انتی رہنے پاس آنا ہوتے ہیں کیا سائنس نے کوئی ایسا آنا بنا لیا کہ تک کو دیکھ سکتے نہیں مگر ان کو بھی یقین ہے وہ بھی مانتے اس کے لئے دوائے بناتے اگر یقین نہیں یقین بناتے جو کریو سکرس ہے جس کو کشیش سکل کہتے ہے ہر ماتی چیز کو اپنی طرف کھینچ دی نیوٹن کی سائنس نام ساب اس نے اس کو دلیاب کر کے اس کے خانون مور انظر دی یہ جو نمان نہیں دی حالان کہ اس میں اس طلاف بھی بھوڑی 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 جائش ہے یہ کیوں نہیں کیوں یہ قبل چل کر میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تک نیوٹن نہیں تھا کیا یہ زمین کی کشش نہیں تھی ساب میرا یہ ہے جب تک یہ نیوٹن سائنس نام نے اس کو دلیاب نہیں کیا تھا کیا اس موقع تک یہ طاقت زمین کی تھی یا نہیں تھی زمین تھی تو اس کشش کی مگر کسی نے اس پر توجہ نہیں کی اس طرح جس طرح پس نے کی بتا چلا اب جو لوگ انتہا کرتے لیں وہ توجہ کرتے لیں توجہ کر لیں تو مسئل حد ہو سائنس دان اپنی ترقی کے باوجود آج تک نہیں جان سکے کے پیرامیٹ آف ایجیسٹ احرام مصر کیسے بڑھتا مصر میں جنگل میں اتنے بڑے بڑے کئی تن بزنی پتھر ہے ہزاروں برس سے لگے ہوئے پانی بار شدور کیا کیا پر بڑا مدر میں کوئی فرق نہیں آیا آج کا سائنس دان پریشان ہے اس علاقے میں درخت نہیں کوئی کشتی کا ذریعہ نہیں کہ وہاں دے جائے درخت میں گھما گھما گھنے بڑے پتھر لے جائے اتنے بڑے پتھر وہاں کیسے آگئے سائنس اتنا اتنا آگ رکھ ہوئے ہیں ترہ 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 کی شوہوں سے محفوظ ہیں سائنس دان آج تک یہ نہیں جان سکتا کہ انسان کا برایا ہوا یہ اگرام زمین کے اوپر انسان زدگی کی بنیاد کہتے ہے اوکسیجن اوکسیجن یاد ہوا یہ اوکسیجن جو ہے گیس میرا خواہ آپ کھانا کم کھاتے ہیں اوکسیجن زیادہ کھاتے اور یہ میرا تیاری بھی نہیں کھاتے یہ حقیقت بھی ہے زندگی کا اسل سوئی اس اوکسیجن کے بغیر نہیں بغیر اوکسیجن کے زندگی کا جانی رہنا سائنس بھی نہیں مان بھی آپ بھی نہیں مان بھی اگر بھوانی ہوگی وہ کیسے زندہ ہم لوگ سب کے سب کے اوکسیجن اس پر مان جاتے ہیں ہوائی جہاز کے سفر میں لوگ سمجھتے سب سے زیادہ خطط چیز یہ کہ جہاز کے انہیں چاہے یہ ہوتا خطط چالیس ہزار فٹ کی بلندی پر آ گئے ہیں اگر جہاز تو تباہ ہو جائے ہوائی جہاز کے سفر میں خطط نام چیز ہوا آ جہاز کا گرنا جی ہوتا اس سفر میں سب سے خطط نام چیز اوکسیجن کا ختم جگہ ہوگی اب مسافروں کو اوکسیجن نہ ملے تو چند سیکنڈ میں بننے ملے جہاز پوچھ نہیں ہوگا بننے یا اوکسیجن آپ کی زندگی کے لئے اتنی ضروری چنانچہ اوکسیجن کمی ہوتی تو یوں نیچے آتے ایک نیچے چیز سیکنڈ ہوتے نیچے آنے کے لئے نیچے نیچے زندگی باقی رہ سکنی نہیں یہ نماغ سب پٹا شروع ہو جائے اور ملوک کورمی کو لگ پٹا ہو جائے یہ سائنس کی دریاز چلے مان دیا بھی یہ آپ کو سائنس کی بات اس لئے سمارا تاکہ کون لوگ صرف اپنی اقل کو بری یاد براتے ہیں وہ بھی اس میں پہلے تو مٹی کے چولے بنتے تھے بالر کہتے تھے لکری ہو وہ لکری جلائی جاتی تھی اور اس طرح کا شلسلہ تھا اب کیا حال ہے اس کے بعد مٹی کے چولے آئے پھر بجلی کے چولے آئے اور گیس کے بھی یہاں چولے دیں انہی بجلی کے چولوں میں ایک نیا چھوٹا اور آگیا جس کو آمن کہتے آمن کے اثر مانا تو تندور کیا ہوگی تا وہ بھی نکل آئے زندگی کا حصہ بس گیا ہر آمن کی ضرورت بن گیا کو چیز جو پرم میں رکھی کوئی خریز ہو گئی ی فستہ ہو گئی آپ چند بلند میں اس کو آمن میں مجھ درو کرتا کرتا گئی اس میں صحت ہے یا نہیں فائدہ مندل ہے یا نہیں میں اس کی بات نہیں بتا لیکن مقریض چیز آپ اس میں آمن میں دا ساتھ گئی برطر کو ہڑارا نہیں کھوڑتی وہ چیز گرم ہو جاتی ریڈیو بیس وہ لے دی آئی شوائے اس میں سے نکلتی ہے وہ اس قضاء کے آر آر بار گھر کرتے دیکھیں وہ آپ کو چوائیں نظر آگ بھی جرون چین نہیں سچ کیابرا سامان گزان دے آپ وہ چوائیں آر بار ہوتی ہیں اندر کا حال بتا دی آپ کو نظر آگ دی ہیں ایک سریل آر بار ہو جاتی ہے آپ کو شوائیں نظر آگ دی م م م شوائیں اس م بے خوابت میں ساتھا گرم کر دی جو پڑاتا کھتے گزا رکھتے ہیں وہ گرم کر دی تو یہ آپ کو نظر آگ دی ٹیلی بیشن زیڈیو بائی بلیس یہ تمام چیزیں آپ کو انہی لہروں کی وجہ سے بھی انہی کے ذریعے آپ تک بار تصمیم پہنچا رہی ہے مگر وہ لہریں بشوائیں آپ کو نظر آگ بھی ہیں سبزی ہی نہیں کی بعض ملکوں میں جو میں دیکھا آپ بطور بس کے بھٹا ہے آپ کے سبزی گال بھٹا محطلوں کی دماغ بھٹا 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 چیزیں ساتھ کھانے جنگرین نے اس کا تعالی بھٹا 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 چیز ہوا جائے میں لگیتے نہیں گئے اور ہم چھوٹے نہیں اور گرگر کہی رات ہے کہ ساری رات جاگ لیں دفتروں میں چھوٹے چھوٹے دیوی لگا رہے ایک دوسرے سے پوچھ رہے کیا اس کو ہوا ہے ساتھ یہ مسلمان اتنا گریز اتنی دیوال کی ان چیزوں کے لیے ہو گئی اے مسلمان کسی سے پوچھا اس کا اس کو نہیں پوچھ کبھی یہ پوچھا کہ آج نہ حافظ کتنے بڑے آج پرانے کریم کے کتنے باروں کی تلاوات کی ہے ناکس کو کتنا آگیا کرے گرہ دیوال نے چھوٹا دوسرے لگا رہا ہے کیس دوسرے لکھ کیا اگر 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 ہے وہ لہت ہے آپ کو نظر بجری الیکٹر سیڈی الیکٹر الیکٹر اردو میں لکھا ہوتا ہوتا لوگ لگ بلک کھڑنے پہ چھوٹا الیکٹر یہ الیکٹر جو ہے یہ بھی آپ کی زندگی میں اپنی شامل ہو بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے چرے جدا یہ کھا کھا برنہ مجھے بتائیے آج سے کچھ ارسا پہلے تا جب تک یہ الیکٹر نہیں تھی کیا لوگ زندگی نہیں پڑھتے الیکٹر نہیں سب کچھ کرتے تھے مگر ہم اس کے اتنے آنکھی ہو گئے کہ اس کے بنائے زندگی کا کوئل کا سب اور رائے